بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ طالبات تقابل عدیان و مذاہب کا سبق نمبر 89 آج ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانے آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے آپ کا نام کیا تھا اور آپ کہاں کس جگہ پیدا ہوئے کہ شہر میں آپ کا نسب نامہ کیا ہے آپ سے متعلق تفصیلات کو پڑھیں گے آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق سب سے پہلے بلادت کے بارے پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے تین یا چار اسوی میں قیسر روم آگسٹس کے اہد میں ناصرہ سے سات میل دور گلیل نامی گاؤں میں پیدا ہوئے انجیل لوقہ باب چار آیت سولہ میں لکھا ہے یسوع کا اپنا شہر ناصرہ تھا جہاں وہ پیدا ہوا اور پرورش پائی دراصل حضرت مریم بیت اللہم میں رہتی تھی مگر جب حاملہ ہوئی تو اپنی بہن کے پاس ناصرہ میں آگئی پھر بلادت کے وقت ناصرہ کے قریب ہی گلیل نامی مقام پر چلی گئی اسی بات کو سورہ مریم میں کہا گیا پس مریم حاملہ ہو گئی اور دور کی جگہ چلی گئی اسی مقام میں گلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی سورہ مومنون میں کہا گیا سورہ مومنون آیت نمبر پچاس میں کہا گیا اور ہم نے ان کو ایک ٹیلے پر رکھا اور اتمنان بالی جگہ تھی اور چشمیں جاری تھے اس میں یہ بتایا کہ تین یا چار اسمی میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت روم کی طرف سے جو فلسطین کا گورنر تھا وہ آگسٹرس تھا دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام گلیل نامی گاؤں میں پیدا ہوئے جو ناصرہ پسپے کے بغل میں ہی تھا حضرت مریم رہتی تو بیت اللہم میں تھی لیکن جب حاملہ ہوئی تو اپنی بہن کے پاس حضرت مریم کی بہن ناصرہ میں تھی ان کے پاس آگئی پھر جب ورادت کا وقت قریب آیا تو جس کو قرآن قریب نے بھیان کیا کہ ہم نے جس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا وہ دراصل گلیل نامی جگہ تھی اس ٹیلے پہ گئی اور وہاں جو ہے چشمہ جاری تھا کھچور کے درخت یہ تمام چیزیں نام و نصب حیثیٰ علیہ السلام کا ذاتی نام یسوع عیسیٰ تھا مسیح آپ کا وصفی نام تھا اور ناصری آپ کا لقب تھا بلادت کے آٹھ دن بعد آپ کا ختمہ ہوا اور یسوع نام رکھا گیا عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلے نصب حضرت مریم کے واسطے سے حضرت دعوت علیہ السلام تک پہنستا ہے جو درد زیل ہے عیسیٰ بن مریم بن دیمران بن حاشم بن امون بن میشہ بن حسیان بن احریق بن موثم بن عزازیہ بن امسیہ بن باوش بن احریہو بن بازین بن بہفاشات بن عیشہ بن ایان بن رحبعام بن سلیمان بن داود اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اصلی نام جو ذاتی نام جو تھا وہ یسوع عیسیٰ تھا اور مسیح آپ کا صفت آپ کی صفت تھی آپ کا وصفی نام مسیح اور ناصری آپ کا لقب تھا یعنی آپ کو عیسیٰ مسیح ناصری تیرو کہا جاتا ہے آٹھ دن کے بعد ولادت کے آٹھویں دن آپ کا ختمہ ہوا اور آپ کا جو نصب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچتا ہے آپ کی والدہ یہ ظاہر سے بات ہے آپ موجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے عہد تفعولیت یعنی آپ کی بچپن کا دور ابن کثیر نے بحب بن منبع کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت مریم بازشاہ وقت ہیروڈوٹس کے خوف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کے کسی مقام پر چلی گئی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمر کے بارہ ابتدائی سال وہیں گزرے بسہہ وقت کے انتقال کے بعد حضرت زگریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کو بیت المقدس بلا بھیجا حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت واپس آ کر ناصرہ نام بستی میں رہائش اختیار کی جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے متوین عیسیٰ کو ناصری کہا جاتا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ولادت کے کچھ دن بعد حضرت مریم ان کو لے کر کے مصر چلی گئی احمد دیدات نے لکھا ہے کہ اس ڈر سے چلی گئی کہ اس وقت بھی جو بادشاہ تھا اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا یہ بات بہت کم مصنفین نے لکھی ہے شاید کسی نر سے البتایہ والنہائی نے تو بس بات واقعہ لکھا ہے لیکن یہ بات نہیں لکھی انہوں نے کہ اس وقت بھی اس نے قتل بچوں کے قتل کا حکم جاری کیا تھا البتہ وہاں بارہ سال گزاری اس کے بعد پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کے حکم پہ زکریہ السلام نے ان کو بلوایا تو واپس وہ پھر فلسطین واپس آ گئی پر ناصرہ میں تعلیم و تربیت ہی تیسا الاسلام چونکہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لئے آپ کی تعلیم و تربیت ایک اچھے یہودی کی طرح کی گئی کیونکہ آپ کا گھرانہ مذہبی تعلیمات پر کار بند تھا اس لئے باقاعدہ حصول تعلیم کا بندوبست کیا گیا اور انہیں نیک شعار بنانے کے تلقین کی گئی آپ کی زندگی کے اس دور کی واقعات بہت کم ملتے ہیں یعنی آپ کی جو تعلیم و تربیت کے جو دور ہے اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے یعنی بارہ سال کے بعد پھر نبوت کی تیس سال کی بھی تفصیل ملتی ہے اس بیچ کی جو واقعات ہے اٹھارہ سال اس بیچ کی تفصیل کم ملتی ہے تیس سال بیچ کی جو اٹھارہ سال ہیں اس کی تفصیل نبوت ملنے سے قبل گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے آپ نے بڑھی کا کام بھی کرتے تھے اور عید فصیح کے موقع پر اپنے والدین کے ساتھ یروشلم جایا کرتے تھے انجیل لوقہ میں ہے یسوع کے ماں باپ ہر برس فصیح پر یروشلم جایا کرتے تھے اس کے لئے حدیث علیہ السلام کی بارہ سے تیس سال تک کی زندگی کی تفصیل نہیں ملتی حتیٰ کہ آپ نے تیس سال کے عمر میں حدیہ علیہ السلام سے ببتسمہ لیا یعنی جب تک آپ نے ببتسمہ نہیں لیا تھا اس سے پہلے کی تفصیل نہیں ملتی بس صرف اتنا ملتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ یروشلم جایا کرتے تھے یہ بس اتنی سی ملتی باتیں اور نہیں ملتی اس میں مہارت مصر سے ملنے والے پیپری نامی تحریر کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارہ سے تیس سال تک کے اٹھارہ سال کا عرصہ مصر میں گزارا جہاں تیب اور علاج محالجے کا فن اپنے اروج پر تھا ایتی سال اسلام نے مصر کے ایک طبیعہ کالج میں داخلہ لے کر اس فن میں اتنا کمال حاصل کیا کہ اپنے استادوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا ایک روایت کے مطابق اہد مسیح میں مصر میں جادو اور تلف کا بہت چرچہ تھا شعبدہ بازی عام تھی آپ نے یہ علم اسی علاقے سے سیکھا نوزماللہ احیاء موتا اور دیگر موجزات اسی علم کا نتیجہ ہے یعنی یہ دو روایتیں ایک تو یہ پیپری نامی ایک تحریر ہے اگر نے اس مصر میں کہیں خدائی کے دوران یہ تحریر ملی اس کے مطابق یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارہ سے جو تیس سال جو اٹھارہ سال کا عرصہ ہے اس خط کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اٹھارہ سال مصر میں گزارے اسی دوران آپ نے مصر میں طب اور علاج مالجہ سیکھا وہاں کے طبیہ کالج میں داخلہ لیا اور آپ نے اتنا کمال حاصل کیا کہ آپ کے استاز بھی اس معاملے میں آپ سے پیشے ہو گئی دوسری ایک روایت یہ ہے کہ جادو اور تلسم کا چرچہ مصر میں بہت تھا آپ نے جس علاقے میں وہاں آپ رہتے تھے مصر میں وہی سے آپ نے یہ چیزیں سیکھی جادو اور تلسم اور پھر آپ کے بارے میں نوزویلہ یہ بات کہی آتی ہے کہ آپ نے جو موجزات دکھاتے تھے جو آپ برس یا کوڑوں کو ٹھیک کر دینا یا مردے کو زندہ کر دینا یہ تمام چیزیں جو اس طرح کے موجزات آپ سے منقول ہیں ان سب کے بارے میں تھا کہ یہ تلسم اور جادو سیکھا تھا آپ نے نوزویلہ آپ کے گھر رہنا مشہور دائے اسلام احمد دیزاد اپنی کتاب میں انجیل لوقہ کے حوالے سے لکھتے ہیں جب مسیح یروسلم گئے تو تقریبات کے ختم ہونے کے بعد تو تقریبات تو تقریبات کے ختم ہونے کے بعد یروسلم میں ہی ٹھیرے رہے والدہ اور ان کا شوہر لاعلمی میں جب ایک دن سفر کر چکے تو تلاش کرنے لگے اور مسیح قافلہ والوں میں نہ ملے اس پر وہ واپس یروسلم آئے اور تین دنوں کی تلاش کے بعد انہوں نے مسیح کو حیکل میں ڈھوڑ لیا جہاں وہ یہودی عالموں کی باتیں سن رہے تھے اور ان سے سوال کر رہے تھے وجہ دریات کرنے پر انہوں نے بڑا مانا خیز جواب دیا آپ مجھے کیوں ڈھوڑ رہے تھے کیوں میں کیونکہ میرے لئے اپنے باپ کے گھر رہنا لازمی ہے یہ ایک واقعہ ہے اس واقعے سے احمد دیداد نے یہ ثابت کیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام اپنے والد یعنی حضرت یوسف جو تھے جن سے حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بلادت کے بعد شادی کر لی تھی اسے پہلے منگنی ہوئی تھی لیکن بلادت کے بعد شادی کر لی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کی زیرے تربیت رہے اور اس واقعے سے استدلال کیا ہے کہ ایک بار یروشلم آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ اور پھر آپ جو ہے یہودی عالموں کی باتوں میں باتیں سننے لگیں یعنی درس و تدریس کا جو سلسلہ وہاں چلتا تھا اس میں آپ لگے اور وہاں کے جو علمی بحیثیں ہوتے تھے آپ اس میں دلچسپیل نہیں رہی اچانک کافلہ چلا گیا اور تین دن چلنے کے بعد خیال آیا بلکہ ایک دن کے بعد ہی خیال آیا کہ تیسہ علیہ السلام اس کافلے میں نہیں تو آپ کے والدین بہت پریشان ہوئے پھر واپس آئے اور تین دن تک یروشلم میں آپ کو ڈھونڈتے رہے تیسرے دن جواب ملے تو آپ نے یہ جواب دیا اپنے والدین سے کہ مجھے کیوں ڈھونڈ رہو مجھے تو اپنے باپ پہ گھر رہنا ہی یہاں باپ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ ہمیں تو خانے خدا میں ہی رہنا ہے یہ ہمارا گھر ہے مجھے ڈھونڈنے کا کوئی مطلب نہیں یعنی یہ بتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ ہوں جہاں مجھے رہنا چاہیے صوفیانہ فرقے سے وابستگی مصر میں ایسنس نامی صوفیاء اکرام کا ایک فرقہ تھا جو اپنے زہد و قنات میں کافی مشہور تھا اتیسار اسلام نے کچھ عرصہ اس فرقے کے ساتھ گزارا آپ کی اس فرقے سے وابستگی سے مطالق دو اقوال پائے جاتے ہیں یعنی دو نظریات پائے جاتے ہیں نمبر ایک مسیح نے یہاں تبلیغ کی اور ان کے عقائد و عمال کی اصلاح کی نمبر دو مسیح ان کے درمیان رہ کر ان کے افکار و خیالات مسیح ان کے درمیان رہ کر ان کے افکار و خیالات گہرہ ارثر قبول کیا یہ بھی مصر سے مطالق کی جب آپ مصر میں مقیم تھے اس وقت ایسنس نامی فرقے سے آپ وابستہ ہوئے اور ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ان کی تبلیغ کر کے اور ان کے عقائد اور عمال کو دوس کیا اور دوسرے لوگ فرقے کے کہنا ہے کہ نہیں بلکہ خود وہاں سے اثر لیا جو آپ کی شریعت میں وہ اس کے اثرات پائے جاتی ہیں حضرت یحیٰ علیہ السلام سے ببتسمہ لینا تیس سال کے عمر میں حیدیسہ علیہ السلام نے اپنے رشتے کے بھائی یحیٰ علیہ السلام سے ببتسمہ لیا ببتسمہ لینے کے فوراں بعد حضرت یحیٰ علیہ السلام کے اوپر آسمان کھل گیا اوپر سے ہے جبریس سلام کبوتر کی شکل میں آپ کے اوپر آکا ٹھے رہے اور آسمان سے یہ آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں ببتسمہ لینے کے بعد آپ بیابان میں رہ کر تنہائی کی زندگی گزارنے لگے اس میں خالص ذکر و عبادات میں لگے رہے تنہائی یعنی تحنف کی جو قیفیت ہوتی ہے یہ خالص غور و فکر اور خدا کے ذکر و شغل میں مشغول لہنا تنہائی میں کچھ دن گزارنے کے بعد آپ سلام حکم خدا و عدی پا کر اصلاح و تبلیغ کے لئے نکل پڑے یعنی جب تیس سال کے عمر میں آپ نے حدیہی الاسلام سے ببتسمہ لیا تو کچھ دن تک تو آپ جنگرات میں رہے تقریباً چالیس دن کی بات میان کی آتی ہے کہ چالیس دن آپ مراتبے میں وہاں مشغول لیں اس کے بعد پھر آپ کو حکم ملا تبلیغ کا تو آپ وہاں سے نکلے دور نبوت حکم خداوندی کے مطابق آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز یروشلم سے کیا آپ عید فس کے موقع پر یروشلم گئے یروشلم پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ بیت المقدس جو خالص عبادت الہی کے لئے بنائی گئی تھی وہاں پر سرافہ کپڑا فروش اور جانوروں کی خرید و فروغ کرنے والوں نے بیت المقدس میں اپنی دکان لگا رکھی تھی خانے خدا میں یہ منظر دیکھ کر آپ غزبناک ہو گئے جانوروں کو کھول دیا اور تاجروں کو ڈانٹ کر بھگا دیا نتی سال اسلام کی اس عمل سے وہاں کا کہ کاہن اور فریسی بہت ناراض ہوئے اس واقعے کہ تین سال بعد پھر آپ یروشلم گئے پھر آپ نے وہاں وہی سب دیکھا جو تین سال پہلے دیکھ چکے تھے چلانچہ آپ نے اس بار بھی وہاں وہی کیا جو تین سال پہلے کیا تھا یعنی دکانیں بند کرا دی خرید و فروض کرنے والوں کو وہاں سے اٹھانے خدا نے خدا کو خالی کرایا ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو مارکنٹ بنا رکھا تھا سال اسلام نے پورے زور و شور سے ڈعوت و تبلیغ کا آغاز کیا آپ کی تبلیغ میں حکمت و دانائی کے ساتھ احکام ایراہی پر شدت سے عمل کرنے اور کرانے کا جذبہ بھی پایا جاتا تھا اسی شدت والے جذبے کی وجہ سے کاہنوں فریسیوں نے عوام کو آپ کی خلاب بھڑکا دیا ان کی مخالفت آپ کے لئے توفان جیسی شدت اختیار کر گئی آپ جس شہر میں جاتے ہیں وہاں سے آپ کو نکال دیا جاتا اس لئے آپ کا زیادہ تر وقت بیابان اور جنگلوں میں گزرا اس توفانی مخالفت کا حل آپ نے یہ نکالا کہ آپ نے بارہ شاہردوں کی ایک ٹیم تیار کی اور ان کو اپنا قاسد یا نمائندہ متعین کر کے اپنی طرف سے مختلف شہروں اور قصبوں میں تبلیغ کے لئے روانہ کرتے یعنی جب آپ کو نبوت ملیے تو آپ پہلے تیس سال کی عمر میں ہی وہ خاص چالیس دن جو مراقبے کے اور تحنف کا دور ہوتا ہے اس کے بعد آپ یرسلم سے آپ نے اپنے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا وہاں دیکھا کی وہاں پوری مارکیڈ لگی وہاں سے آپ مایوز ہو کے پھر جو ہے واپس آگے پھر آپ نے کمزور لوگوں میں تبلیغ شروع کی جس سے آپ کے بارہ حوالی تیار ہوئی پھر آپ ان کو جو ہے شہروں میں بھیجتے کیونکہ یہودیوں نے آپ کی خلاف عوام کو اتنا بھڑکا دیا تھا کہ آپ جس شہر میں جاتے ہیں وہاں سے آپ کو نکال دیا جاتا پھر آپ قاسد اور نمائندوں کے ذریعے اپنا پیغام بھیجتے رہے اس میں آپ کو بڑی کامیابی ملی سلیم ایتیس سال کے عمر میں اہدیس علیہ السلام کے دشمنوں نے اس وقت کے رومی گورنر پلاتوس کو بھڑکا کر آپ کے لئے فانسی کی سزا کا فیصلہ کرا لیا جانچہ یہودہ اسکریوتی نامی شاگرد کو تیس تینہر دے کر جاسوسی کرائی اور گرفتار کرنے کے لئے گئے عیسائی علماء کے مطابق اہدیس علیہ السلام کو گرفتار کر کے سلیم پچھڑا دیا گیا اور تین دن بعد آپ زندہ ہو کر اپنی فطری موت مرے مگر اہل اسلام کا یقیدہ ہے کہ عیسی علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے بلکہ وہی یہودہ اسکریوتی کو عیسیٰ مسیح سمجھ کر لے آئے اور اسے سلیم پچھڑا کر موت کے گھاٹ پتار دیا گیا یعنی جب تین سال آپ نے دعوت و تبلیغ کی تو یہودی آپ کے اس قدر مخالف ہوئے کہ جو رومی بادشاہ تھا اس سے ان کے نعوذ باللہ قدل کی تدبیر کی اور آپ کو کے خلاف فانسی کا سزا بھی ہو گئی پھر گرفتاری کا موقع آیا تو گرفتاری کے لیے یہودہ اسکریوتی آپ کے بارہ شاگردوں میں سے ایک کا نام یہودہ اسکریوتی تھا اس کو تیس دینار دے کر کے یہ کہا گیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام موجود ہو تو بتانا مجھے اور پہچان کرانا ہم جو ہے اس وقت گرفتار کر لیں گے یہودہ اسکریوتی نے جاسوسی کی اور جب وہ گرفتار کرنے آئے تو آپ کو اطلعہ ہو گئی اہل اسلام کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت آپ چھپ گئے یا وہ آپ کو نہیں پہچان سکے اور آپ کی جگہ یہودہ اسکریوتی کی ہی عیسیٰ ہیں ان کو سمجھ اس کو اٹھا لے گئے اور یہودہ اسکریوتی کے لیے جا کرتے سلیب پہ چڑھا گیا لیکن عیسیٰیوں کا کہنا ہے کہ نہیں آپ بھی کو گرفتار کیا گیا تھا آپ نے جانبوجھ کر سلیب پر آپ جانبوجھ کا سلیب پر چھہے تھے اس طرح سے آپ نے خود جو ہے بنی جو ہے آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی اس کا کفار آدھا کیا تھا یہی سے ان کے اندر کفارے کا عقیدہ آیا کہ آپ نے تمام بنی انسان کی طرف سے کفار آدھا کیا لیکن قرآن کریم بیان کے مطابق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سلیب پہ نہیں چلے تھے جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ نہ انہوں نے سو قتل کیا نہ نہ ان کو سولی پر چڑھایا بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا یہ قرآن کریم کی آیت ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہودہ اس قریبتی کو ہی فاسی دی گئے اس کے علاوہ انجیل کی بھی اور بہت سے آیتیں ہیں یا اس یہودہ اس قریبتی کی موت سے مطالعی جو انجیل کی آیتیں ہیں کہ کس دردناک موت کیسے اس کی دردناک موت ہوئی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل موت تھی اس میں تحریف کر کے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی بھی فطری موت ہوئی تھی یہ یہودیوں نے آج کی سبق کا خلاصہ ہے کہ سبق میں سب سے پہلے حیثیٰ علیہ السلام کی ولادت کو پڑھا پھر اس سے نام و نصب پھر اہدت و فولیت پھر تعلیم و تربیت پھر بارہ سے تیس سال کی زندگی ہے اس سے مطالع پڑھا پھر طبوتلس میں جو آپ کی مہارت ہے اس کی تفصیل پڑھی پھر آپ اپنے گھر پہ رہے باپ کے گھر رہے یوسف کے یا نہیں رہے اس کی مطالع فیصفیانہ فرقے سے وابستگی پھر یہ حیل اسلام سے ببتسمہ کیسے لیے آپ نے دور نبوت آپ کا کیسے شروع ہوا پھر آپ کو صلیب